سبحان اللہ لڑائی جھگڑے رشتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے انہیں میرے واسے کیتا کی یہی ہے نا بھائی شوہر کو بی بی سے یہ شکایت ہے انہیں میرے واسے انج کیتا ہے انج کیتا ہے انج کیتا ہے اور اس کو شوہر سے یہ شکایت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اپنے حق کی بات نہیں پہلے اپنے فرض پہ توجہ دو کہ تُو نے اپنے فرائض اپنے ڈیوٹی مکمل کی ہے کیونکہ اللہ نے وہ پوچھنا ہے تیرے سے دوسرے نے حق پورا کیا نہیں کینا وہ تیرے سے نہیں پوچھنا اس سے پوچھنا تیرے سے کیا پوچھنا ہے بھائی جو تیرے فرائض تھے وہ تُو نے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے اب جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں حقوق کی ہوتے ہیں یا فرائض کے حقوق کی ہوتے ہیں عورت کہتی ہے میرا حق مزدور کہتا ہے میرا حق کسان کہتا ہے میرا حق تیرا فرض کیا ہے یہ کوئی نہیں بات کرتا تیری ڈیوٹی کیا ہے بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو ہم کانسلنگ کرتے ہیں بچوں کی ماں باپ کی کبھی کبھی باپ بچے کے بارے میں اتنی شکایتیں کرتا ہے تو ہم پوچھ لینا اچھا بچے کے بارے میں آپ کے پانچ فرائز بتا دو حقوق مانگ رہے ہیں نا آپ کہ میرا حق بنتا ہے میں باپ ہوں بچہ میں یہ کرے یہ کرے یہ کرے میں نے کہا بھئی آپ اپنے پانچ فرائز بتا دیں بچے کے بارے آپ کے بچے کے پانچ جو آپ کے فرائز بنتے ہیں بچے کے در وہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں اپنے حقوق سارے پتہ ہیں بیوی کو اپنے حق سارا پتہ ہے لیکن شوہر کی طرف اس کی ڈیوٹی کیا ہے اس کے بارے میں خاموش ہو جاتی ہے جس کی بڑا سی بڑا غرق ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی یہ کمال کون ہے جو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے اندر اپنے فرائز پوری کرنے کے اندر کمال ہے موسیقی